موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی حدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ نے اسے عمل بتایا اس نے اپنی مرہومہ بیٹی کو خواب میں سہال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اس نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو خواب سنایا سن کر آپ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر تاش تھا آئے حسن کیا آپ نے مجھے نہیں پیچانا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی آپ نے فرمایا تیری وہ حالت کیسے بدلی مرہومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ہم قبرستان والوں کو احسالِ ثواب کیا تو اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ گریم نے ہم پانچ سو پچاس قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یارب بے سبب بخشتے نہ پوچ عمل نام غفار ہے تیرا یارب تو دیکھا آپ نے درود پاک کی فضیلت سے ایک لڑکی دردناک حالت میں عذاب کا شکار تھی مگر جب اللہ پاک کے ایک بندے نے گزرتے ہوئے حضور نبی کریم رعوف الرحیم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچایا تو نہ صرف اس لڑکی کو عذاب سے نجات مل گئی بلکہ مزید سینکڑوں مردوں کو عذاب سے رہائی نصیب ہوئی ذرا سوچئے ہمارا رب کس قدر مہربان ہے کہ اس نے صرف ایک بار درود پاک کی برکت سے سینکڑوں مردوں کی بگڑی بنا دی تو جو مسلمان کسرت سے درود پاک پڑھنے اور نیکیوں کا ثواب مسلمان مرہومین کو بھیجنے کا عادی ہوگا تو اللہ پاک اسالے ثواب کرنے والے اور جن کو ثواب بھیجا گیا ان سب پر انام و اکرام کی کیسی بارش برسائے گا لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اسالے ثواب کے معاملے میں سستی کرنے کے بجائے وقتن فوقتن درود پاک اور نیکیوں سے حاصل ہونے والا ثواب اپنے مرہومین کو پہنچاتے رہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں کیونکہ یہ ایک ایسا جائز عمل ہے جس کی برکت سے مسلمان مرہومین کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے یاد رکھئے مرہومین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا بھی اسالے ثواب ہے قرآن کریم میں اسالے ثواب کرنے کا ایک طریقہ یعنی مومنین کے لئے دعائے مغفرت کرنے کا واضح طور پر ثبوت موجود ہے پارہ اٹھائی سورہ حشر آیت نمبر دس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو ان کے بعد آئے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخشتے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے لائے گئے تو انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اردگرد اس کے والدین بہن بھائی اولاد وغیرہ موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کے ہر دکھ درد اور آزمائش میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس کا غم حلقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیمار ہوں تو بیمار پرسی یعنی عیادت بھی کرتے ہیں مگر جب یہی انسان یہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو احسال سواب نہیں کرتے تو یہ غلط ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ہمارا دشتدار دنگو تاری قبر میں جا پہنچتا ہے تو ہمیں فوری طور پر احسال سواب کرنا چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے بے شک قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اب جو قبر میں موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ قبر اس کے لئے جنت کا باغ ثابت ہوئی ہے یا معاذ اللہ جہنم کا گڑا بنی ہوگی لہٰذا ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کے لئے احسال سواب کی عادت اپنانی چاہیے اب جیسے کہ آج کل کے دور میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بیماری کس قدر وائرس پھیل چکا ہے اور ہر کوئی بیمار ہے ہر کوئی پریشان حال ہے اب ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں دنیا کے لئے بھی کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہوگی جیسے کہ آج روحانی وظائف چینل اب آپ کے لئے ایسے ایسے وظائف لے کر آرہا آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کو پریشانیوں سے دور کر رہا ہے تو آپ کو بھی روحانی وظائف چینل کا ساتھ دینا ہوگا کیا کرنا ہے آپ نے کہ آج کے دن یعنی جمعہ دل مبارک کے دن بلکہ ہر جمعہ دل مبارک کے دن آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے روحانی وظائف چینل میں نیچے کمنٹ سیشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے آپ کے مل لکھی ہے تو انشاءاللہ روحانی وظائف چینل ایسی دعاوں کا ایسی محافل کا احتمام کروا رہا ہے خصوصی طور پر تو عالمی سطح پر کروا رہا ہے جس سے کیا ہوگا کہ تمام عالم اسلام میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا اور میرے وہ بہن بھائی جو جادو جن پر ہو چکا ہے اور ایسے ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جن نات میں گھرے ہیں اور وائرس پھیل چکا ہے آنکھوں کے مریض ہے یعنی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے آنکھوں میں موتیا آ گیا ہے یا ایک آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری سے صاف نظر نہیں آتا آنکھوں میں دندلاہٹ ہے آنکھوں کے پیچھے والی سائٹ پر درد ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ایک ایسا عمل آج آپ کو بہت ہی آسان سا بتانے جا رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسا مریض نہیں جو اس عمل سے ٹھیک نہ ہوا ہو تو میں نے سوچا آپ کو بھی یہ عمل ضرور بتا دیا جائے تو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس عمل کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس عمل سے خاص طور پر خصوصی طور پر فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے آپ نے ایک صاف پانی کی بوتل لے لینی ہے یا اگر آپ کے پاس کورا گھڑا موجود ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لینے نہیں ہے تو آپ ایک پلاستک کی صاف بوتل لے لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر چند لوگ بیٹھ جائیں تین چار افراد مل کے بیٹھ جائیں جیسے کہ ایک محفل سے ہوتی ہے آپ محلے میں سے لوگوں کو بلا لیں تین چار افراد خواتین ہیں تو خواتین مرد ہیں تو مرد بیٹھ جائیں اور گیارہ بار آپ نے اس کے اوپر سورہ رحمان پڑھنی ہے اور آپ نے اس کے اوپر تین بار سورہ تغابن سورہ تغابن آپ نے اس کے اوپر پڑھ کر اب اس پانی پر آپ نے دم کر لینا ہے اب زندگی بھر کے لیے آپ کو یہ پانی کافی ہو جائے گا پڑھنا بھی آپ نے صرف ایک دفع ہے ایک نشست میں تین چار افراد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک فرد اگر پڑھنا چاہے تو آپ تین سے چار دن لگاتار بھی پڑھ سکتے ہیں جو پڑھیں پانی پر پھونک مار دیں یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں بڑھاتے بھی جائیں اگر ہو سکے تو ایک دفعہ سورہ رحمان اور سورہ تغابن روز آنا اس پانی پر پڑھ کر پھونک دیا کریں نہ بھی اگر پڑھیں تو اس سے کوئی حرچ نہیں ہوگا ایک دفعہ ہی پڑھنا کافی ہوگا کھانا پکانے چائے بنانے سالن بنانے آٹا گوندنے میں اس کو استعمال کریں نہ آنا آپ نے نہیں ہے جادو جنات دل کے مریض فالچ کے مریض جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں سب کے لیے عجیب کمال کا یہ عمل ہے سورہ تغابن اور سورہ رحمان کے اس عمل سے کوئی مریض نہیں جو ٹھیک نہ ہوا ہو بہت ہی خاص عمل ہے اور سات آپ نے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا حفیظو گیارہ دفعہ پڑھ کر خود پر حفاظت کا لاک بھی لگا لیں سب سے پہلے اور اس کو پھر پڑھیں سب سے پہلے پھر سے سن لیجئے جب آپ عمل کرنا شروع کریں تو سات مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا حفیظو گیارہ دفعہ پڑھ کر خود پر حفاظت کا لاک لگائیں پھر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں اس عمل کی ان کو اجازت ہے جو کمنٹ میں بیس بار درود پاک پڑھ کے میسیج کریں آپ نے اجازت کے بغیر اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا ہے یہ خصوصی ہدایت ہے اجازت کے بغیر اس عمل کو نہ کریں تو انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کو خوب خوب فائدہ حاصل ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ